کوئی لگتا ہے پھر یہ بھول جائے جائے کہ کسی اگر جج نے یا کسی جرنائل نے کوئی اپنی خواہشات کے مطابق کوئی رجیم بنانے کی کوشش کی ہے تو اس کو بھولا دیا جائے کوئی ہے تسابقہ کیا ہے نہیں تو آج میاں صاحب لادلہ کیوں ہے نہ ہوتے تو ہم ان کی بات کا اعتبار کرتے سولہ مہینے کی جو حکومت کا جو بوجھ ہے وہ اس طرح کے بیانیوں سے تو نہیں سائیڈ بھی کیا جا سکتا مقصد تو یہ آلٹرنیٹ بیانیاں بنانے کا یہی ہے کہ لوگ لوگوں کی توجہ سولہ مہینے کی جو حکومت رہی جو مہنگائی کے پہاڑ لوگوں پہ ٹوٹے اس سے توجہ ہٹ جائے اگر ساڑھے تین سال سے ہٹ گئی ہے عمران خان صاحب کے دور سے تو تو ماشاء اللہ یہ سولہ مہینے کی جتنی بدترین تھی اور پھر جب آپ نے مکمل طور کی اوپر ریورسل کیا کہ جب تک مجھے اسمہ بہن وہ وقت یاد ہے کہ جس میں ووٹ کو عزت دو کہ جب یہ گفتگو کر رہے تھے اس وقت یوسف رضا گلانی صاحب کا الیکشن تھا اور محض نون لیگ کے آنے والے الیکشن میں ٹکٹ کے وعدے کی اوپر پی ٹی آئی کے جو رکین تھے انہوں نے اپنے ووٹ گلانی صاحب کو دے دی اور وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب عمران خان صاحب خیبر پختون خواہ کے اندر لوکل گورنمنٹ الیکشن بری طرح ہار گئے کوئی ان کی جماعت سے وہ پریشان تھے لوگ کہ ہم الیکشن کیسے لڑیں گے تو کیا آپ کو نہیں لگتا اس بیانیے کے اوپر پی ای میل این واپس سیاست کر سکتی ہے واپس آ سکتی ہے دیکھنا یہ کوئی اب بیانیاں آپ ایک طرف ووٹ کو عزت دو کی بات کریں پھر اس کے بعد اگر آپ پل کا بھی افتتاہ کر رہے ہوں حکومت میں آ جائیں اور پل کا بھی افتتاہ کر رہے ہوں اور وہاں پر آپ کہیں کہ جی کہ یہ تو آرمی چیف کی مربانی کی وجہ سے یہ بن گیا تو آپ جب ایک بالکل اپوزٹ بیانیاں لے لیں تو پھر اس پہ پہلے والے پہ تو جانا مشکل ہوگا تو یہ بیانیاں تو اب پی ٹی آئی نے بھی چینج کر لیا ہے لوگ اس میں سیاستداروں کو یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے اور خصوصا یہ جماعتوں کے سربراہ ہے کہ آپ لوگوں کو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ایک دن ان کے سامنے پتلی تماشا کریں گے اور آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ چل کر راپ کی طرف آجیں گے تو لادلے پھر نہ بنے نا لادلے آج ہے نظام کے وہ اور جب آپ وہ ساری مدد لے کے وہ بے ساکھیاں لے کر حکومت میں آنا چاہ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ جب یہ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے تو کوئی نہیں مانے گا اسی لیے جو ہے وہ بہت سارے اگلے کہا جا رہا ہے کہ انڈیپیننٹس آئیں گے سیاست سے لوگ پیزار ہو رہے ہیں اور میں نے یہ بھی بتایا تھا گیارہ تیرہ مہینے موجزہ ہوا تو چوبیس مہینے